جس نے ظلم کی کالی راتیں دیکھی اور محسوس کی تھوڑا تھوڑا وقت سب کے حصے میں آ رہا ہے آپ بھی پانچ منٹ میں اپنی بات کہیں گے ظاہر ہے کہ شمیم بھائی شانو بھائی نے یہ جو یہاں گلدستہ سجایا ہے اس میں سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جنابیں میران حیدر کا بہت بہت شکریہ آج اس احتجاجی صبح میں لاکھوں کے تداد میں آئے ہوئے میرے نوجوان سانتھیوں میرے بزرگ اور اس دیس میں انقلاب کو آپ کو زندہ کر کے اس کو ایک مسال بنانے والی اپنے برکوں کو پرچم بنانے والی میری ماں بہنیں آپ سبھی کو میں جامعہ ملیا اسلامیہ کی سرجمی سے آپ کو السلام پیس کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اسٹوڈینٹ لیڈر کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب اسے کوئی کہہ دے کی شورٹ میں بات رکھنی ہے پولیس کی ڈاٹی لاتھی آسو گیس کے گولے سرکار کے ظلم تمام چیزوں کو سہ کے ہم لوگوں نے جو لڑائی لڑی ہے اور ہم لوگوں کو جو لڑائی لڑنے کا حوصلہ ملا ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے آپ لوگ کی دعائیں آپ لوگ کی جو کھڑا ہونے کی آپ لوگ کی کھڑے رہے ہیں وہیں مضبوط ہی ہمیں ملائے کہ ہم پولیس کے آسو گیس اور لاتھی چارج کے باوجود بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور پچھلے پیتالیس دنوں میں ڈلی کے سرزمین پہ چوبیس گھنٹے آندولن چلا رہے ہیں جب تیرہ دسمبر کو پہلی بار لاتھی چارج ہوا جب نوڈی سرکار کو لگا تھا کہ وہ سنگیت ڈلی پولیس کا استعمال کر ہمارے حوصلے کو دبا دے گی ہمیں زون سے دبا دے گی اس کے بعد بھی ہم کھڑا ہوئے اور جب پندرہ دسمبر کو پھر وہیں دنلی پولیس ہمارے کیمپس میں گھس کے ہمارے لائبریری میں گھس کے ہزارے آسو گیس کے گولے چھوڑے ہزار سیکھڑوں لڑکے لڑکیوں کا سر توڑے ہاتھ توڑے آگ پھوڑے اس کے بعد ہم لوگ ایک انقلاب بن کے کھڑا ہوئے اور اس بہت کو ملدی سرکار کو ساتھ پیغام دیا کہ کھون کے بوند کھون کے بوند جو بھی سوک پہ گرے گا اور انقلاب بن کے پیدا ہوگا اور تمہارے زون سے اور تمہارے ذات ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں اور جب ہم لوگ ہم لوگ کا ہنمت تھوڑا بہت بھی ڈگمگھائیا تو شاہین باقی گھر سے اتر کے ان سڑکوں کو اپنے آندولن سے آباد کریں گے آندولن سے بنیاد کریں گے اور آج یہ نتیجہ ہے کہ آج اس دیش کے سرکڑوں علاقوں میں سرکڑوں سڑکے پہ ہماری ماں بہنیں اتر کے انقلاب کو مسال بنائے ہوئی ہیں اور میں اس مند سے کہنا چاہوں گا کہ اس لڑائی کا اس لڑائی کے لیڈر ہم جیسے کوئی ہوا چھاتر نہیں ہے بلکہ یہ ماں ہیں جو آج سڑک پہ اتر کے ہمیں سرپرستی دینے کا کام کر رہی ہیں یہ دللی میں بیٹھا ہوا ہے دو چور دو تانہ سہوں کو لگتا ہے کہ ان چھاتروں کو ہم دبا دیں گے ان کے پاس تین سو تین جھوٹے چور بیٹھے ہوئے تو انہیں لگتا ہے کہ سنسن میں کوئی بھی بلپاس کر کے دیش واسیوں پر تھوپ دیں گے تو سنو یہ گادی امبیٹکر کا دیش ہے تمہارے کالے کانون کا خلاف آخری دن تک لنیں گے یا تو جتیں گے یا تو سہیدہ سپاک اور بھگت کے طرح سہید ہو جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے جب جب یہ پولیس اور گولی سے ہار گئے جب 19 دسمبر کا ایک دین ہوتا ہے جب سہیدہ سپاک پنڈیت رام پرساد بیس بل اور روشن سی تین دوستے جو اس دیش کی اجادی کے لیے ہستے ہستے ایک ساتھ فازی پہ چڑ گئے تھے اس 19 دسمبر کو ہم لوگوں نے لال قلعہ سے ایک مارچ کا کال دیا تو پورے دلی پولیس سڑک پہ اتر کے ہم جیسے آندولن کاریوں کو کچھلنے میں لگ گئی لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ اس دن ہم لوگ اتنے کسیر تداد میں اترے تھے کہ دلی پولیس کی چیلے کم پڑ گئی اور ہمیں پارکوں میں لے جائے قید کرنا پڑا لیکن ہمارے حوصلے کو نہیں تو رپائی یہ کیا سوچتے ہیں یوگی عدیت کے نات کہتے ہیں کہ مسلمان گھروں میں بیٹھ کے اپنی بہن بیٹیوں کو سڑک پہ بیٹھائے ہوئے ہیں ارے یوگی تم کیا سمجھو گے ماں بہنوں کی عزت ہم بتانے چاہتے ہیں کہ یہ وہی ماں ہیں جنہوں نے درد سمجھا کے ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم پہ پھر کوئی ضرم آئے گا تو ہم سے پہلے ہماری ماں لڑنے کے لیے نکلیں گی ہمارے بہنیں لڑنے کے لیے نکلیں گی اور یہ تم اتحاس مٹانے کی بات کرتے ہو اس منجھ سے بتانا چاہتے ہیں کہ اتحاس ان کا بنتا ہے جو اس قوم کے لیے اور پھر اتحاس لکھا جائے گا تو اس میں لکھا جائے گا کہ اس ہندوستان کی مہلائیں جو اپنے چہروں کو نکاب سے اور برکوں سے ڈکی ہوئی تھی جو اپنے سروں کو ہجاب سے ڈکی ہوئی تھی وہ مہلائیں سرک پوٹر کے 130 کروڑ لوگوں کو زندگی اور اس دیش کو سوویدھان بچانے کی لڑائی لڑی تھی اور یہ اتحاس میں درج ہوگا اور آنے والے نسلور کو پریریت کرتا رہے گا ساتھیوں ساتھیوں ایک بات آگے بتانا چاہتے ہیں کہ موڈی سرکار کو لگتا ہے کہ کوئی بھی کانون لاغو کر دیں گے دارہ 370 ٹریپل طلاق کشمیر کشمیر کو کیسے کچل دیا ان تمام مدعوں پہ لگا کہ یہ لوگ تو سوئے ہوئے لوگ ہیں یہ موڈی سرکار کہتا تھا کہ یہ مسلم مہلائیں پر تاریت کی ہوئی ہیں یہ کچن سے باہر نہیں نکلتی ہے تو آج یہ سرکار دیکھ رہی ہے کہ جو مہلائیں گھر کی گریم انترالے سنبھالتی ہے آج وہ سرکار پہ اسی دیش کا گریم انترالے کو چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کو گواہی دے رہی ہے کہ ہم یہ گھر چلاتے ہیں اور جب در سمائے آتا ہے تو ہم یہ رجیہ سلطان اور رانی لچ میں بھائی بن کے شہادت دے کے دیش کو ازادی برقرار رکھنے کی سنگرز کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں ساتھیوں ساتھیوں ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ سنگرز ایک دین کا نہیں ہے سنگرز آنے والے جیسے دو سو سال کے لمبی لڑائی کے بعد ہمیں ازادی ملی تھی آج پھر اس ازادی کو کچھلنے کی بات کی جاری ہے بابا صاحب بھیمراہ آمبیٹ کرنے کہا تھا کہ تم کتنا بھی سماجی بھاگی داری لے لو جب تک سڑکوں پہ اتر کے راجناتی بھاگی داری سنچت نہیں کروگے تب تک یہ سنگی لوگ تمہیں کچھلتے رہیں گے ہم سڑکوں پہ اترے ہزاروں کا تعداد میں اترے لاکھوں کلورا کا تعداد میں اترے اتنے اترے اتنے اترے کہ یہ سرک گوچ اتے اور سنسل میں بیٹھے ہمارا لوگوں کے کان چک سے پھٹ جائے ہماری اس لائی کو ہمیں لڑنا ہے اور ایک بات کہنا چاہتے ہیں اس احتجاجی مند سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو قومیں جو سمودائیں لڑنا نہیں جانتی ہیں قربانی نہیں دینا چاہتی ہیں ان کی نسلیں وہ اپنی نسلوں کو جناجہ اٹھاتی ہیں اس لئے آپ بڑھئے آپ قربانی دے دیئے آپ اپنا کھون بہائیے ظلم تو جون ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے کھون تو کھون ہے ٹپکے گا تو چم جائے گا اور اس دیس کو ازادی کو برقرار رکھے گا ساتھیوں ہمیں جانیوں میں سکھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے دیس کو ازاد کرنے کے لئے ہم نے قربانی دی اسی طریقے سے ہم تعلیم علموں پر ذمہ داری ہے کہ قربانی دے کے اس دیس کو ازادی کو بچائے رکھے اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا ایک منٹ کا ایک نعرہ دوں گا آپ کا یہ جندہ ہے آپ کا یہ جندہ ہے ہے ہم سب جندہ ہے ہم سب جندہ بھگت بھی جندہ اسپاک بھی جندہ ہے گادی جندہ ہے جوہر جندہ ہے ہم بیٹ کر جندہ ہے سمیدان جندہ انقلاب جندہ بات لڑیں گے جیتیں گے شکریہ